سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو Dear students آئے آگے translation کرتے ہیں لیسن گاندھی جی and a coffee drinker کی تو آئے شروع کرتے ہیں With that and a kind parting word گاندھی جی left the room With that یعنی ان باتوں کے ساتھ and a kind parting word اور ایک رحم والے الودائی کلمے کے ساتھ گاندھی جی left room گاندھی جی روم کو چھوڑتے ہیں گاندھی جی روم سے رمانہ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ kind معنی ہوتا ہے مہربان اور parting word الودائی کلمہ parting کے معنی ہوتے ہیں الودائی what means کلمہ گاندھی جی left the room گاندھی جی روم کو چھوڑتے ہیں leave کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا the lead lay waiting لڑکا لیٹ گیا انتظار کرتے ہوئے lay معنی ہوتا ہے لیٹنا wait معنی انتظار کرنا he could not believe وہ یقین نہیں کر سکتا تھا his good luck اپنے خود قسمتی کا اپنے خوش قسمت ہونے کا وہ یقین نہیں کر سکتا تھا okay to believe کہ معنی ہوتا ہے یقین کرنا good luck معنی ہوتا ہے خوش قسمتی coffee in suburb mati ashram and گاندھی جی himself offering to send it into him کہ ملب گاندھی جی خود ashram کے اندر کافی ملب بھیجنے کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے یعنی وہ جو لڑکا تھا وہ یقین نہیں کر پایا کہ گاندھی جی خود سبر mati ashram میں کافی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسے offer دے رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اسے بھیجے گا okay تو ہم پرور اب دیکھیں کہ offer معنی پیش کرنا یا offer دینا to send معنی پیشنا okay آگے چلتے ہیں گاندھی جی is cottage was at the other end of the ashram cottage کے معنی ہوتے ہیں جھوپڑی okay at the other end یعنی ملک دوسرے چھوڑ پہ ہونا دوسرے چھوڑ کے آخر میں آشرم کے دوسرے چھوڑ کے آخر میں روڈ کے اس پار گاندھی جی کا جھوپڑی تھا یا گاندھی جی کی جھوپڑی تھی okay تو cottage معنی ہوتے ہیں جھوپڑی other end of the ashram یعنی آشرم کے دوسرے آخری چھوڑ پہ a good way across the road road کے تھوڑے سے ملک دور okay تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے translation کو گاندھی جی گاندھی جی's cottage was at the other end of the ashram گاندھی جی کی جھوپڑی آشرم کے آخر میں last میں دوسرے چھوڑ پہ تھا road کے اس پار the lad could not well imagine what would happen اور لڑکا نہیں سوچ سکا کی کیا ہونے والا ہے کی کیا ہوگا okay to happen معنی واقع ہونا یا ہونا imagine معنی سوچنا گاندھی جی could go to kasturbha in her kitchen kasturbha جائیں گے اور اس کے kitchen میں and ask for coffee and toast اور coffee اور toast کے بارے میں بات کریں گے یا پوچھیں گے but it was an untimely hour لیکن یہ بے موقع والا والا time ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے گاندھی جی would go to kasturbha in her kitchen کہ گاندھی kasturbha میں اس کے kitchen میں جائیں گے and ask for coffee اور coffee کے لئے پوچھیں گے and toast اور toast کے لئے پوچھیں گے it was untimely hour لیکن یہ ملہ بے موقع والا time تھا یا گھڑی تھی untimely مانے ہوتا ہے بے موقع اور مانے ہوتا ہے گھنٹہ یعنی مدھ وہ جو سمیں تھا untimely تھا وہ بے موقع time تھا the kitchen would be closed kitchen ملہب بند کر دیا جائے گا ba herself would be taking rest اور ba خود ہی آرام کر رہی ہوگی had he caused گاندی جی too much بوت ریشن کیا اس نے گاندی جی کو کافی زحمت دے دیا اوکی سم ٹوینٹی منٹس پاسٹ اور کچھ یعنی ٹوینٹی منٹس بیس منٹس بیتے ہوئے تھے کی ہر کی اس نے آواز سنی what was their sound وہ آواز کیسی ہے کون سی آواز ہے the click the click of کاندھی جی اوڈن سینڈل اگین اور گاندی جی کے کھڑاؤ کی آواز ہے پھر سے click click تو ہم پر دیکھیں گے to be closed مانے ہوتا ہے ملپ بند کیا جانا با مطلب وہ اور جو ملپ کیچن میں کام کرتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں با کہتے ہیں take wrist take wrist مانے ہوتا ہے آرام کرنا i want to take wrist میں آرام کرنا چاہتا ہوں cause مانے ہوتا ہے سبب ہونا okay to be caused یا to cause مانے وجہ ہونا یا سبب بننا both ریشن کی مانے ہوتے زحمت too much کی مانے ہوتے ہیں very much some twenty minutes past past مانے یہاں پر ملپ بیتنے کے ہیں some twenty minutes past چند ملپ بیس منٹ پاس ہوئے تھے کی hark کی اس نے ملپ سنا hark what was that sound وہ کون سی آواز ہے the click click of کاردی جی اٹن سینڈل کاردی جی کے کھڑاؤ کی آواز ہے کلک کلک دوبارہ again مانے دوبارہ had the coffee been called off کیا coffee کو cancel کر دیا گیا ہے his heart sank within him اور اس کا دل اس کے اندر ہی ڈوب گیا sink sank سنگ مانے ہوتا ڈوب نا within him یعنی اسی میں his heart sank within him اس کا دل اسی میں ڈوب گیا but there was گادھی جی carrying a tray covered with a white khadi napkin لیکن وہاں پر گادھی جی تھے جو ایک tray لے ہوئے تھے جو کی ایک رومال ایک وائٹ رومال سے ڈھکا ہوا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے caring مانے ہوتا لانا covered to be covered مانے ہوتا ڈھکا ہوا ہو نا white مانے سفید خادی ایک کسن کی یعنی کپڑے کا نام ہے napkin کے مانے ہوتا ہیں رومال لیکن وہاں پر گاندھی جی تھے جو سینی لے کر آ رہے تھے جو کی وائٹ رومال خادی رومال سے ڈھکا ہوا تھا دا لڑکا پھوچکا ہو گیا وہ نہیں جانتا تھا کی کی ہو گیا کی یقینا ملب کیا واقع ہو گیا اوکی یا آگے چلتے ہیں گادی جی was speaking گادی جی ملب بول رہے تھے now here is your coffee and toast now اب یہاں پر تمہاری coffee اور ملب toast ہے لے لو and mind you اور یہ جان لو I made the coffee myself کی coffee میں نے خود ہی بنایا ہے now like a good south indian اب ایک south indian آدمی کی طرح سے will you certify کیا تم تصدیق کروگے کی کیا میں اچھا coffee بنا سکتا ہوں اوکی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے mind you یعنی ملب یہ بات جان لو mind یعنی یہ بات جان لو make coffee coffee کو ملب بنانا myself مانے خود like مانے جیسے certify مانے ہوتا ہے تصدیق کرنا شہاتب دینا آگے آگے چلتے ہیں but whispered the lid لیکن لڑکے نے سرغوش کی why did you not ask someone else to bring this for me آپ نے کیوں نہیں کہا ملب دوسری لوگوں کو میرے لیے اسے لانے کے لیے اوکی تو someone else یعنی ملب کسی دوسری کو why did you not someone else آپ نے کیوں نہیں کہا کسی دوسری سے to bring this for me اس کو لانے کے لیے میرے لئے میں بہت ہی ملب ٹینشن میں ہوں گم میں ہوں I put you to this trouble کی میں نے آپ کو اس پریشانی میں ڈالا اوکی to put someone in trouble میں ملب پریشانی میں ڈالا now now said گادی جی گادی جی نے اب کہا نہیں نہیں do not ruin your coffee اپنے coffee کو برباد نہ کرو to ruin ruin کے معنی ہوتے برباد کرنا now now اب said گادی جی گادی جی نے کہا do not ruin your coffee اپنے coffee کو برباد نہ کرو cold coffee is bad coffee thundi coffee بری coffee ہوتی ہے یعنی جب coffee thundi ہو جاتی ہے تو اچھی نہیں ہوتی ہے اس لئے انہوں نے کہا cold coffee is bad coffee you see آپ جانتے ہو تم جانتے ہو با واز ریسٹنگ کی جبائی تھی وہ آرام کر رہی تھی and I did not dare to disturb her اور مجھے اسے disturb کرنے کی جرعت نہیں ہوئی okay to dare مانے جرعت ہو نا to disturb مانے مالب پریشان کرنا and then he said اور پھر اس نے کہا یعنی کادی نے کہا suddenly اچانک well ٹھیک ہے I shall leave you now اب میں آپ کی ہاں سے جاتا ہوں اب میں چھوڑتا ہوں تم کو someone will come کوئی دوسرا آئے گا for the tray سینی کے لیے سینی لے جارہ کے لیے with that off ان تمام ملب باتوں کے ساتھ he went ور چلے گئے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے suddenly مانے اچانک leave مانے رمانہ ہونا یا چھوڑنا someone یعنی کوئی دوسرا for the tray man سینی جی سا کے آپ جان چکے with that off یعنی ان تمام ملب باتوں کو بول کر کے he went وچ لے گئے آگے آگے دیکھتے ہیں the coffee was light coffee ہلکی تھی but excellent لیکن شاندار تھی دلیج سیبت لڑکے نے چسکیاں لگا کر کے پی ایز جیسے کی ایٹوار نیکٹر او امرج جل ہو بات ہی واس ٹھو بول لیکن وہ پریشان تا his mind his mind آئیز آگا دی جی اوپننگ دا کیچن اس کی دماغ کی آنکھ گادی جی کو کیچن کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھیں لائٹنگ دا سٹوف سٹوف کو جلاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں میکنگ کھولتے 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 بناتے ہوئے ملک دیکھ رہی تھے اور اس کے پاس اسے لاتے ہوئے دیکھ رہی تھی یہ تمام سارے چیزیں گادی جنہ کی دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرنے کے لئے اس وقت انٹاملی آور بے موقع کے وقت اوکے ہی واس اور اور وہ یعنی کافی زیادہ متاثر ہوا تو یہاں پر یعنی وہ جو لڑکا تھا وہ کافی ملو اس نے کہا کہ کافی ہلکی ہے لیکن کافی شاندار ہے اور وہ چسکیاں لگا لگا کر اس کو پی رہا تھا جیسا کہ وہ امری چل ہو اور لیکن وہ پھر رشاند تھا کیونکہ ملو گادی جی کو سوچ رہا تھا کچن کو کھولتے ہوئے سٹوف کو جلاتے ہوئے کافی اور ٹروس کو بناتے ہوئے اور اس کے پاس اسے لاتے ہوئے یہ ساری چیزیں ملو وہ ذریعہ سے تو آپ نے دیکھا اس پیرگراف میں جو ساری ورڈ آئے ہیں لائٹ مانے حلکہ ایکسلنٹ مانے شاندار سپ مانے ہوتا ہے جس کے لگا لگا کر پینا نیکٹر مانے ہوتا ہے امریت جل حیواز ٹروبل ٹو بی ٹروبل مانے ہوتا ہے ملو پریشان ہونا اور اپننگ بابر چکھانا کھولنا لائٹ مانے ہوتا ہے جلانا اسی کے ساتھ کیرنگ مانے لانا اور آل ان آرڈر اور یعنی یہ ساری چیز ہیں اس وجہ سے کہ کسی کو ملو دوسری کرے ان ٹائملی مانے ہوتا ہے ملو بے موقع آور مانے ملو گھڑی تو بی آور ورم مانے ہوتا ہے بہت زیادہ متاثر ہونا اوکے تو یہ رہے ہیں ہمارے آج کے اس لیسن کے الفاظ اور معانی اور اس کے ٹرانسلیشن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ بھی آیا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت موسیقی